بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ترکش اسٹائل کباب کی ریسپی اسے بنانا کیسے ہے اسے فریز کرنے کا میتھڈ کیا ہوگا اور اسے پھر سیل کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے وزنس کو برینڈ میں کیسے تبدیل کرنا ہے سب کچھ جو ہے میں ڈیٹیل کے ساتھ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اسکپ نہیں کرنی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے تین عدد میڈیم سائز کے پیاس لے لیا ہے ایک مٹھی بڑھ کر دھنیا لے لیا ہے ہری مرچیں میرے پاس ہیں چھے سے آٹھ ادد لال بھی اس میں شامل ہیں اور ہری بھی دونوں ایک ادد چیملہ مرچ میں نے کٹ کر لی ہے لیسن کی پوری ایک گھٹی میں نے ساف کر لی ہے ساتھی دو ٹکڑے ادھرکی میں نے اس میں شامل کر لی ہے چکن میرے پاس بریسٹ کا پیس ہے تو میں نے سمپلی سے بیچ سے کٹ کر لیا ہے پورا ایک بریسٹ ہے آپ نے تھوڑا بریسٹ کے ساتھ جو ہے نا تھائے کا پیس بھی یوز کرنا ہے اب لال مرچیں ثابت میں نے پاس ہیں چھے سے آٹھ ادد لال مرچیں میں اس میں شامل کر دوں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے مسالوں کے ساتھ جو ہے نا کٹی بھی لال مرچیں اس میں شامل کر دینی ہے ایک چائے کا چمچ یا پھر ایک دیل چائے کا چمچ وہ بھی جو آدھی کٹی بھی ہوتی ہے کڑش کیوی وہ تو اب چلتے ہیں اسے چوب کرنے کی طرف تو سب سے پہلے جو ہے نا میں سبزیاں چوب کر لوں گی پیاس کو میں نے مزید چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر دیا ہے تاکہ چوب کرنے میں آسانی ہو جائے پیاس شملہ مرچ ہری مرچیں جو چھوٹی اور بڑی ہمارے پاس تھی سوری لال اور ہری مرچیں جو تھی ہمارے پاس وہ اس کے علاوہ لحسن اور ادھرل دھریاں جتنی بھی ہماری جو سبزیاں تھی سٹارٹ میں آپ کو بتائیں ان سب کو چوپڑ میں ڈال دیں گے اور انہیں اچھے سے چوب کریں گے اچھا ان کو جو ہے نا آپ نے فائن چوب کرنا ہے خیوٹے کا مطلب باریک سا پیس لینا ہے بالکل بھی آپ نے پیسٹے نہیں بنانا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ خراب ہو جائے کب آپ چوب ہی کرنا ہے لیکن آپ نے باریک سا چوب کر لینا ہے تو چلے جی اب میں نے چوب کر لیتی ہوں تو بیسکی جو ہے نا ان کو چوب کر دینے کے بعد آپ نے ان کا پانی ریموف کرنا ہے دکھیں میں نے ان کو چوب کر لیا ہے کتنا باریک میں نے ان کو چوب کیا ہے آپ نے بھی اسی طرح ہی باریک سا چوب کر لینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں سے اس کا تمام جو ہے نا وارٹر نکال دیا ہے تو کوشش کریں اچھے سے نچوڑ کر پیاس اور سبجیوں کا پانی نکال دیں تو اس سے کیا ہوگا نا آپ کے کباب بہت ہی اچھی شیپ جو ہے نا اولڈ کریں گے نہیں تو اگر پانی ہوگا نا اس میں پھر آپ کے کباب کی شیپ نہیں اولڈ ہوگی اور پھر اسے جب آپ فرائی کریں گے نا تو بھی کباب جو ہے نا بکھر جائیں گے ٹوٹ جائیں گے اب میں نے چکن پیسز لے لیا ہے ان کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں تھوڑے سے میں نے کٹ کر لیا ہے اب ان کو چوب کر کے باریک سا کیمہ بنا لوں گی اچھا اگر آپ کے پاس چوپر نہ ہو تو آپ مارکر سے جو ہے نا کیمہ بنا لیں اور باقی زبزیوں کو آپ باریک جو ہے نا چوبنگ بھوٹ میں چوب کر لی ٹھیک ہے آپ نے زبزیوں کو جتنی باریک ہو سکے اتنا ہی باری چوپ کرنا ہے خیال رہے کہ پیسٹ نہیں بنا دینا تو پراک لے لی ہے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے چکن اور چکن کے اندر اس طریقے سے جو سٹرنگ ساتھی ہیں چوپ نہیں ہوتی ان کو نکال دیں گے اب میں نے سبزیاں لی لی ہیں جن کا پانی میں نے نچوڑ کر رکھ دیا تھا تمام سبزیوں کو چکن میں شامل کر دیں گے اچھا ایک ترکش اس ٹیلمے میں بنا رہی ہوں تو مسالیں میں بہت ہی کم اس میں رکھوں گی ٹھیک ہے 1 ٹی سپون میں نے اس میں نمک لے لیا ہے 1 ٹی سپون لال مرچ سوری سفید مرچوں کا پاورڈر 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈر اور 2 ٹی سپون میں نے سفید زیرا اور سفید ثابت دنیا دونوں کو کوٹ لیا تھا ٹھیک ہے کوٹ کر اس کو دردرہ سا بنانا ہے ایسے نہ ہو کہ آپ اس کا پاورڈر بنا لیں ٹھیک ہے آپ جو ہے زیرا اور دنیا کو پہلے اچھے سے روست کر لیں پھر اس کا دردرہ سا پاورڈر بنا کر اس میں شامل کر دیں اب ان کی اچھے سے میکسنگ کریں گے تاکہ مسالے چکن اور یہ سب کچھ جو ہم نے اس میں شامل کیا ہے ان کی بینڈنگ ہو جائیں اچھے سے جو ہے نا یہ میکس ہو جائیں ایک دوسرے کے اندر پھر ایک گھنٹے کا انہیں ریز دے دینا ہے تو میں نے یہاں پر ایک گھنٹے کا انہیں ریز دے دیا تھا اب ایک گھنٹے کے بعد جو ہے نا ہم کباب بنانا سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہاتھوں کو آئل کی مدد سے گریز کر لینا ہے اس سے جو ہے نا بہت ہی آسانی ہو جائے گی بنانے میں اور آپ کے ہاتھوں میں چھٹکیں گے بھی نہیں ٹھیک ہے تو آئل کی مدد سے گریز کرنے کے بعد تھوڑی سی امانٹ میں ہم نے یہ میکسچر اٹھا لینا ہے پہلے اس طریقے سے بول بنا لیں گے ہاتھوں کی ہتہی کی مدد سے پھر اس کے بعد جو سیخ کباب کیلئے یہ سیخ والی سٹکس آتی ہیں بیسکلی اسے ایم ایم کہتے ہیں مجھے اس کا نام ٹھیک طریقے سے یاد نہیں کون سا نمبر ہے بہرحال اگر آپ پروفیشنلی ورک کرنا چاہتے ہیں گھر سے آپ فروزن کباب کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے کی سیخ پرے پاس رکھیں گے اگر آپ گھر کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو نورملی جو بمبو سٹکس آتی ہیں آپ ان میں ہی جو ہے بنا سکتے ہیں پینسل پر بنا سکتے ہیں کوئی اتنا ایشوں نہیں ہے چمچ کے ساتھ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کباب کو پہلا دینے کے بعد اب میں تھم کی مدد سے اس پر ایک پیٹرن بنا لوں گی جس طرح ترکش کباب کا پیٹرن ہوتا ہے نا ویسے ہی ٹھیک ہے اسے بہت خوبصورت لوکا جاتی ہے کباب پر تو بیورس کتنے مہترین سے کباب بن کر ہمارے ریڈی ہیں یہ دیکھیں اب اسے آرام سے میں نکال دوں گی بلکل بھی نہیں ٹوٹے بہت ہی آرام سے ہنڈل ہو جاتے ہیں اگر آپ طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی آرام سے آپ کے ساتھ بھی ہنڈل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ لوک کتنی زبرجہ سے اس پر آئی ہوئی ہے اب میں باقی کے تمام کباب بھی اسی طرح بنا دیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اچھا آپ ان کو فریز کرنے کا میں 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 تھوڑ آپ سے شیئر کرنی آپ نے ان کو ایسے اٹھا کے ہرگز فریز نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کے جو کباب ہے پھر ان کی شیپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اور جب آپ اسے کسٹمر کو دیں گے تو ظاہر سی باتیں ان کے پاس چیز اچھی نہیں پوچیں گی ان کا ریسپونس اچھا نہیں ہوگا تو پھر آپ کا بزنس جو ہے اسٹارٹ سے ہی خراب ہو جائے گا تو میتھر دراصل فریز کرنے کا یہ رہا کہ سب سے پہرے آپ نے پین لے لینا ہے ٹھیک ہے پین لے لینا ہے ایک چمچ بھی نہیں شامل کیا بس ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں گھی شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اوائل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں تو پھر آپ گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں چیزیں work کریں گی تو بھی بس اب تھوڑی دیر ہم نے گھی کو گرم ہونے دینا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ملٹ ہو جائے گی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کباب بنا کر رکھے تھے ان کو کک کریں گے ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ اچھے دو میتھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ سٹیم کر کے رکھ لیں وہ بھی بہتر ہے اگر نہیں تو آپ اس طریقے سے جو ہے نا ہاف کک کر لیں ہاف کک کرنا لازمی ہے اس سے جو کیا ہے کباب کی شکل جو ہے وہ منٹین رہے گی اس کی شیپ نہیں خراب ہوگی ٹوٹیں گے نہیں اور جب آپ ان کو فریز کریں گے نا تو بلکل ویسے کی ویسے ہی رہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کو بنا کک کیے ہی فریز کر دیا تو پھر اس کی جو ہے نا کباب کی شیپ منٹین نہیں رہے گی اور کباب ٹوٹ جائیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو ٹرک سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ان کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دو منٹ یا ایک منٹ کے لیے ہم اسے ایک سیٹ سے پکا لیں گے ٹھیک ہے پھر اس کی جو ہے نا سائٹ چینج کر لیں گے بس انہیں ہمیں فول کک نہیں کرنا ان کو جو ہے ہم نے ہاف کک کرنا ہے ٹھیک ہے بیسے کیلئے جو ہے نا ہمیں کباب کو اتنا کک کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ اسے کسٹمر کو ڈیلیور کریں یا آپ اپنے گھر کیلئے بنا کر رکھیں تو جب آپ فریزر سے نکالیں انہیں پکانے کیلئے تو یہ اندر سے جو ہے کچھے نہ ہو ٹھیک ہے چکن پکا ہوا ہو پھر جو ہے نا آپ نے انہیں صرف ٹوئنٹی پرسنٹ باقی جو ہے پکانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ میں ان میں سے جو ہے نا ہاف کک کر لوں گی اور کچھ جو ہے نا میں فول کک کر کے آپ کو دکھاؤں گی دونوں میں ڈیفرنس دکھاؤں گی کلر ڈیفرنس دکھاؤں گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا میری ہاف کک کی ہوئی تھی اور یہ جو ہے نا میں نے فول کک کر لی تھی ٹھیک ہے اب میں ان کو جو ہے نا فول کک کر کے آپ کو اندر سے بھی اس کا ٹیکسچر بھی چھیک کراؤں گی ان کو توڑ کے تو بہت ہی سوفٹ بنتی ہے مزیدار بنتی ہے ٹیسٹ اس کا بہت ہی زبردست ہوتا ہے دیکھیں اندر سے بھی ماشاء اللہ کتنی پیاری سی لوک آئی بھی ہے بہت ہی سوفٹ بہت ہی جوسی بنی ہے بلکل ایسا نہیں ہے کہ یہ خوشک بنے ہو ٹھیک ہے تو کوشش کریں کباب وغیرہ اس طریقے سے بنائے تو تھوڑی سی جوسی ہو اچھا آپ نے بہت سیادہ ٹائم کیلئے اگر اسٹرول کرنا ہے نا تو آپ اس میں سرکہ شامل کر لیں تو سرکہ شامل کریں گے تو آپ ایزلی ایک سے دو مہینے تک اسٹرول کر کے لگ سکتے ہیں کیونکہ بیسکلی جو بازار سے ملتی ہیں ان میں کیمیکلز مخیرہ شامل ہوتے ہیں فود پریزرویٹیب ہوتی ہیں جس سے جو ہیں ان کی شیل ف لائف بڑھ جاتی ہے تو اگر آپ گھر پر ہی شیل ف لائف پڑھانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وینے گھر اس میں اٹ کر لیں تو یہاں پر میں نے اسے جو ہے فریزر پر رکھ دیا تھا فریز ہونے کیلئے ٹھیک ہے پہلے سے میں فریزر پر رکھوں گی تاکہ اچھے سے فریز ہو جائیں فریز ہونے کے بعد اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا کوئی سبھی ایزلی آپ کو مارکٹ میں مل جائیں گی زبلوگ بیکس آپ نے لے لینی ہے اور اس میں سٹور کر کے رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ کنٹینٹ کی طرف جائیں گے تو وہ آپ کو کوسٹلی پڑھے گا تو اس ٹرٹ میں آپ نے جو ہے نا اس طریقے سے بیکس لے لینے ہیں ایزلی مارکٹ میں اچھی چی قولٹی کے زبلوگ بیکس آوائلیبل ہوتے ہیں تو آپ یہ لے لیں اور اس میں جو ہے نا اپنے فریز کیے ہوئے کباب کو رکھ دیں ٹھیک ہے اسے رکھ دینے کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر سے ائر نکال دینی ہے ائر نکال دیں گے تو پھر آپ جو ہے نا ایزلی اسے زبلوگ کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے زبلوگ کر کے پھر آپ اسے فریزر میں رکھ دیں یہ ہرگز خراب نہیں ہوں گے اور اس کے لیوہ میں نے آپ سے ویڈیو کے سٹارٹ بھی بتایا تھا کہ اپنے بزنس کو برینڈ میں کس طرح تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے ایک لوگو اپنا بنانا ہوگا ٹھیک ہے اپنی ایک پہچان بنانی ہوگی اب میں اس پر سٹیکر لگاؤں گی جو کہ میرا اپنا لوگو ہے بیسکلی کیکس وغیرہ جب میں ڈیلیور کرتی ہوں یا کوئی بھی آئیٹم میں ڈیلیور کرتی ہوں تو اس پر میں سٹیکر لگا دیتی ہوں کیونکہ یہ ہمارا جو ہے نا برینڈ سٹیکر ہے جو بیسکلی میرے یوٹیوب کے آپ کو پروفائل میں بھی نظر آ رہا ہوگا تو اس سٹیکر کو میں نے جہاں سے بائی کیا ہے ان کا لنک جو ہے نا میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی انسٹرگرام میں ان کا پیج ہے سٹیکر بائی ایک ایک کے رام سے آپ وہاں جا کر جو ہے نا ان سے رابطہ کر لیں بہت ہی افورڈیبل ریلس میں آپ کو یہ بنا کر دے دیں گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس پر سٹیکر لگا دوں گی تو یہ ہو جائے گا ہمارا ایک برینڈ ٹھیک ہے کوئی سا بھی آپ اپنا بنوالے ان سے جو آپ کو اچھا لگتا ہو آپ انہیں آرڈر دے دیں وہ آپ کے لئے سیم ویسا ہی بنا کر آپ کو پھر ان کی سٹیکرز بنا کر دے دیں گی ٹھیک ہے تو ویورس ویڈیو اچھی لگی ہو ہیلپ فول لگی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر روز میری نیو نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ